اسلام علیکم پیارے بچوں ہماری آج کی ویڈیو تیسری جماعت کے لئے ہے اور آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ایک مضمون یعنی ایسے لکھائیں گے تو آج جو آپ ایسے لکھیں گے اس کا عنوان ہے میرا اسکول مضمون یعنی ایسے میرا اسکول ہے اس کا عنوان یعنی اپنی اسکول کے بارے میں آپ اس میں بتائیں گے اس ایسے کے ذریعے سے اس مضمون کے ذریعے سے تو سب سے پہلے پہلے رائے میں آپ اپنا نام لکھیں گے میرا نام یہاں میں نے خالی اگر چھوڑ دی ہے یہاں اپنا نام مکھ دی ہے جو بھی آپ کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میرا نام ہے یہاں پر ہے لکھنے بعد اور یہ فریس ٹاپ لگا دیجے اس کے بعد اگلی رائے میں لکھیں گے آپ میں جسی اسکول میں بھی آپ پڑھتے ہیں اس اسکول کا نام لکھئے اسکول کی تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں نے دونوں لکھ دی ہیں اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ لکھیں گے پڑھتا ہوں اور اگر آپ کوئی لڑکی ہیں تو لکھیں گے میں پڑھتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اس میں سے ایک لکھنا ہے آپ کو پڑھتا یا پڑھتی ٹھیک ہے یہاں آپ نے اسکول کا نام اور یہاں پر پڑھتا یا پڑھتی اسی طرح سے پوری لائن لکھ کے یہاں فریس ٹاپ لگا دیجے پھر تیسری جوہم میں آپ لکھیں گے یہ سرکار سے منظور شدہ ایک Private سکول ہے سرکار سے منظور شدہ یعنی کہ یہ ہے ایک پرائیوٹ اسکول ہے یہ سرکاری اسکول ہے یعنی پرائیوٹ اسکول ہے یہ انگلیش میڈیا میں اسکول ہے اور یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ انگلیش میڈیا میں اسکول ہے ہمارا اسکول یہاں پر آپ اپنے اسکول جہاں پر بھی آپ کے اسکول ہے اس جگہ کا نام نہیں دیئے میں واقع ہے واقع یعنی کہ وہاں خریر ہے کہ یہاں پر جہاں کا نام نہیں دی جو بھیerer ہے وہ ہے ہاں پر وہاں کا نام آپ یہاں لگتے ہیں اگلی website اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ اسکول 8 جماعت تک ہے نرسی سے 8 جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے اسکول میں ہے ٹھیک ہے پھر سال ہمارے سکول کا ریزرٹ سو فیصد رہتا ہے سو فیصد کا مطلب ہندیٹ پرسنٹ کے ہندیٹ پرسنٹ کو یعنی یہاں پر جو بچے انتہان میں بیٹھتے ہیں وہ تمام پاس ہو جاتے ہیں کوئی بچے یہاں فیل نہیں ہوتا سو فیصد رہتا ہے ہندیٹ پرسنٹ رہتا ہے یہاں ہر مضمون یعنی ہر سبجیکٹ مضمون کہتے ہیں سبجیکٹ کو یہاں ہر مضمون پڑھانے کے لیے الگ الگ استاد ہیں یعنی کہ جس سبجیکٹ کے جو ماہر ہیں استاد وہی اس مضمون کو پڑھاتے ہیں وہی اس سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں اگر یہ آئی میں لکھئے جو ہمیں بڑی محنت اور پیار سے پڑھاتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں اور پیار محبت سے پڑھاتے ہیں وہ استاد ہم کو ہر مضمون جو الگ الگ پڑھانے کے لئے یہاں پر مقرر ہیں آخری لائن ہے ہمارے سکول میں ایک لائبریری کومل آ کے آگے لکھیں کمپیوٹر روم اور ایک سائنس لیب بھی ہے لائبریری ہے کومل آ کے لئے دیئے کمپیوٹر روم اور اس کے بعد میں کومل آنے لگائیں گے اور ایک سائنس لیب بھی ہے اس طرح سے آپ کے ایک مختصر سا مضمون ہے ہمارا سکول پر یا میرا سکول اس کا عنوان ہے تو آپ اس کو اپنی گرامر کی کاپی میں لکھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے شکریہ